سو ہی گائز ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہیں رائزن کے 5000 سیریز کے سی پیوز کے بارے میں کل لوگوں کو وہ سی پیوز پرچیس کرنے چاہیے اور کل لوگوں کو نہیں کرنے چاہیے اور پھر ہم لوگ مدربورٹ کے بارے میں بھی بات کرنے والے ہیں کہ کس مدربورٹ کے اوپر جو ایم ڈی کے 5000 سیریز والے سی پیوز ہیں وہ سپورٹ کرنے والے ہیں اور کیا بی فور ففٹی مدربورٹ کے اندر یہ والے سی پیوز چلیں گے یا پھر نہیں چلنے والے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم سب یہی باتیں کرنے والے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو بھی انٹریسٹ ہے اسی ٹائپ کی ویڈیوز میں اور پی سی ریلیٹڈ کنٹنٹ میں تو بے جی جک کر دو چینل کو سبسکرائب ساتھ ہی میں دبا دو بیل آئیکن کو تاکہ جیسے ہی میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے تو اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو آپ سبی کو پتہ ہوگا کہ رائزن کے جو 5000 سیریز والے سی پیوز ہیں وہ نومبر سے آپ کو مارکٹ میں دیکھنے کو ملنے والے ہیں اور پرائسنگ کی بات کریں تو اس بار ایم ڈی نے پرائس تھوڑے بڑا بھی دی ہیں جو آپ کا رائزن 5 5600X ہے وہ لگ بگ 25 یا 27000 روپے کے اندر آپ کو مارکٹ میں دیکھنے کو ملے گا اور یہی اگر ہم بات کریں رائزن 5 3600 کی جو کی تھرڈ جنریشن کا پروسیسر ہے وہ 15-16000 روپے میں مارکٹ میں آیا تھا ابھی تو فیلال اس کی پرائسز تھوڑے بڑے ہوئے ہیں 22000 یا 21000 روپے میں وہ آن لائن مل رہا ہے بٹ آف لائن وہ 17-18000 میں مل رہا ہے اس ٹائم پر بھی لیکن جب وہ لانچ ہوا تھا تو 15-16000 روپے میں مارکٹ کے اندر آرام سے مل جاتا تھا لیکن اب جو رائزن 5 5600X ہے جو کی 5000 سیریز کا ہے وہ آپ کو 27 یا پھر 25000 روپے کے اندر دیکھنے کو ملے گا جو کی تھوڑا زیادہ ہے اور اس بار جو آپ لوگوں کو رائزن 7 5800X رائزن 9 5900X جتنے بھی آپ کو زیادہ کور و زیادہ تھریڈ والے سی پیو ملنے والے ہیں اس کے ساتھ میں کوئی بھی آپ کو سٹاک کولر نہیں ملے گا اور ویسے بھی جب ہم کوئی زیادہ کور و زیادہ تھریڈ والا سی پیو یوز کرتے ہیں تو سٹاک کولر بہت ہی کم لوگ لگاتے ہیں اس کے اوپر جیسے کی 12 کور و 24 تھریڈ والا سی پیو ہے یا پھر 16 اور 32 تھریڈ والا سی پیو ہے اس کے ساتھ میں بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو کوئی سٹاک کولر پر ان کو چلاتا ہوگا کیونکہ ویسے بھی وہ ہیٹ اتنی منٹین نہیں کر پاتے ہیں سٹاک کولر لوگ اس کے ساتھ میں پھر وارٹر کولنگ کو ہی یوز کرتے ہیں لیکن یہاں پہ جو رائزن 5 5600X ہے اس کے ساتھ میں آپ کو سٹاک کولر دیکھنے کو ملے گا کیونکہ کافی لوگ جو ہیں جو کی 6 اور 12 تھریڈ والا سی پیو ہوتا ہے اس کو سٹاک کولر پر چلا لیتے ہیں اتنی زیادہ اس میں پرابلم نہیں آتی لیکن جو زیادہ کورس اور زیادہ تھریڈ والے سی پیو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہیٹ جنریٹ کرتے ہیں تو ان کی ہیٹ مینٹین کرنے کے لیے ایک اے آئیو ہی اچھا رہتا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈسپوائنٹ بھی ہوئے ہیں اے ایم ڈی سے کیونکہ جو رائزن کے 5000 سیریز والے سی پیوز ہیں ان کی پرائیسز تھوڑے سے زیادہ رکھے گئے ہیں اور لوگوں کی ایکسپکٹیشن رہتی ہے رائزن سے کہ تھوڑا کم پرائیس میں انہیں زیادہ کور و زیادہ تھریڈ والے سی پیو دیکھنے کو ملیں گے لیکن پرائیسز کے ساتھ ساتھ آپ کو اے ایم ڈی پرفارمنس بھی زیادہ دینے والا ہے پہلے انٹل اور اے ایم ڈی میں کمپیٹیشن رہتا تھا جب تک تھرڈ جنریٹن تھی انٹل اپنے آپ کو گیمنگ میں آگے رکھے ہوئے تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ fps دے رہے ہیں آپ کو گیمنگ کے اندر تو اگر آپ کو گیمنگ کرنی ہے تو انٹل کے اوپر آپ pc بیلڈ کر سکتے ہو لیکن اب جو رائزن کے 5000 سیریز والے سی پیو آئے ہیں یہ انٹل کو گیمنگ میں بھی بیٹ کر چکے ہیں تو اب اگر آپ کو گیمنگ کرنی ہے آپ کو پروڈکٹیویٹی والے کام کرنے تو آپ کے لیے ایم ڈی ہی ایک اچھا option ہے اگر آپ انٹل سے اس کو کمپیر کرو تو ایم ڈی پھر بھی آپ کو کافی اچھی ویلیو پروائیٹ کرا دے گا تو اب بات یہ ہے کہ انٹل اور ایم ڈی کے بیچ میں جو تھوڑا بہت کمپیٹیشن تھا انٹل تھوڑا سا جو آگے تھا گیمنگ کے اندر وہ چیز اب بلکل ختم ہو چکی ہے اور جب مارکٹ سے کمپیٹیشنیں بلکل ختم ہو چکا ہے تو سیدھی سی بات ہے جو ایم ڈی ہے وہ اپنے پرائسز بڑھائے گا کیونکہ وہ بزنس کر رہا ہے اور اس بار کے جو رائزن کے 5000 سیریز والے سی پیوز ہیں ان کا آپ لانچ ایونٹ بھی دیکھ چکے ہوگے اور کئی سارے یوٹیوبرز اس کے اوپر ویڈیو بنا چکے ہیں جو کی ٹیکنیکل چیزوں کے بارے میں بتا چکے ہیں اس بار کے جو چپ لیٹس ہے اس کے اندر آپ کو کیسا ڈیزائن ملنے والا ہے باقی کیچ میموری کو کس طریق سے ری ڈیزائن کیا گیا باقی سارے چیزیں آپ لوگوں کو پتا چل چکی ہوں گی جو ٹیکنیکل چیز ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنے والا ہوں ہم لوگ ٹیکنیکل چیزوں کے بارے میں بات نہیں کرنے والے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو رائزن کے جو 5000 سیریز والے سی پیوز ہیں جو کی زین تھری بیزڈ ہیں کن لوگوں کو پرچیس کرنے چاہیے اور کن لوگوں کو نہیں کرنے چاہیے تو اگر آپ لوگ ایک بلکل نیا پی سی بیلڈ کر رہے ہو تو آپ لوگ رائزن کے 5000 سیریز کے سی پیوز کو یوز کر سکتے ہو باقی اگر آپ لوگ اپگریڈ کرنا چاہتے ہو 5000 سیریز کے اوپر اور آپ لوگوں کے پاس میں اتنا بجٹ نہیں ہے تو آپ لوگ اپنا جو بھی آپ کا تھرڈ جنریشن والا سی پیو ہے رائزن کا آپ لوگ اسی پہ روک سکتے ہو ابھی کے لیے کیونکہ جو رائزن کے 5000 سیریز والے سی پیوز ہیں وہ X570 چپسیٹ والے مدربورڈ پر چلیں گے B550 چپسیٹ والے مدربورڈ پر چلیں گے اور چلنے کو تو وہ B450 والے چپسیٹ مدربورڈ پر بھی چلیں گے لیکن آپ کو بائیو سپڈیٹ کرنی پڑے گی B550 چپسیٹ والے مدربورڈ کی اور B450 والے مدربورڈ پر بھی آپ کو بائیو سپڈیٹ کرنی پڑے گی لیکن جو B450 چپسیٹ والے مدربورڈ ہیں اس میں آپ کو بیٹا بائیوز ملے گی تو بیٹا بائیوز ہتنی زیادہ کچھ خاص ہوگی نہیں اس میں کئی سارے آپ کو پروبلمز بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں اور پھر یہ بھی چیز رہ جائے گی کہ کون سی کمپنی آپ کو بی فور ففٹی چپ سیٹ میں اپ ڈیٹ دینے والی ہے بائیوز کا جیسے کی ہو سکتا ہے ایم ایسی دے دے گیگا بائٹ نہ دے کیا پتہ گیگا بائٹ بھی دے دے تو ڈیپینڈ کرے گا پھر آپ کی کمپنی کے بیو پر کہ آپ کس کمپنی کا مدربورڈ چلا رہے ہو تو اگر آپ لوگ اپگریڈ کرنے والے ہو تو تب آپ کو پھر اپنا مدربورڈ بھی اپگریڈ کرنا چاہیے کیونکہ بیٹا ورزن جو ہوگا بائیوز کا اس میں کچھ نہ کچھ پروبلمز بھی ہو سکتی ہیں تو پھر وہ اچھا بھی نہیں رہے گا اور پھر یہ بھی نہیں پتہ رہے گا کہ آپ کی جو کمپنی ہے مدربورڈ کی وہ اپڈیٹ دینے بھی والی ہے یا پھر نہیں دینے والی ہے تو اگر آپ کے پاس میں بجٹ ہے کہ آپ اپڈیٹ کر سکتے ہو اپگریڈ کر سکتے ہو تو آپ کو ایک بی فائ فٹی چپسٹ والا مدربورڈ لینا پڑے گا ساتھ ہی میں آپ کو ایک سی پیو لینا پڑے گا جس پر بھی آپ اپگریڈ کرنے والے ہو اور اگر آپ لوگ کے پاس میں بجٹ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک مدربورڈ بھی لو سی پیو کے ساتھ میں تو پھر آپ لوگ روک سکتے ہو اپنے جو آپ کا تھرڈ جنریشن ہے اسی کو آپ لوگ یوز کر سکتے ہو اور اگر آپ لوگ ایک نیا پی سی بیلڈ کرنے والے ہو تو آپ لوگوں کے پاس میں اپشن ہے آپ رائزن 5 5600x کے اوپر پی سی بیلڈ کر سکتے ہو یا پھر آپ کو 5800x بھی مل جائے گا لیکن اس کے لیے آپ کو زیادہ پی کرنا پڑے گا تو آپ کے بجٹ کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو سی پیو کونسا لینا ہے ساتھ ہی میں اگر آپ نیا پی سی بیلڈ کر رہے ہو تو آپ لوگ ایک بی 550 چپ سیٹ والا مدر بورڈ لو یا پھر اگر آپ کے پاس بجٹ ہے تو آپ لوگ xy70 والا مدر بورڈ بھی لے سکتے ہو اور کئی لوگ جو ہیں وہ کنفیوز رہتے ہیں بی 550 چپ سیٹ والے مدر بورڈ اور xy70 چپ سیٹ والے مدر بورڈ میں اب کنفیوز اس لیے بھی رہتے ہیں کیونکہ جو پرائسیز ہیں وہ ٹچ کر جاتے ہیں جیسے کی بی 550 چپ سیٹ والے مدر بورڈ ووو 1516 ہزار میں بھی مل رہا ہے 13000 میں بھی مل جاتے ہیں 10 ہزار میں بھی مل جاتے ہیں وہیں xy70 والے مدر بورڈ جو ہیں وہ بھی آپ کو لگ بگ 1516 روپے میں مل جاتے ہیں تو لوگ پھر کنفیوز ہوتے ہیں اس بات پر کہ جب ہم 15000 روپے میں بی 550 والا مدر بورڈ مل رہا ہے اور xy70 والا بھی مل رہا ہے تو اب ان میں سے کون سا لے اور زیادہ بینفیٹ جو ہے وہ آپ کو xy70 کے اندر ہی ملتے ہیں زیادہ headers وگرہ مل جاتے ہیں RGB کے لیے اور زیادہ USB ports وگرہ ports زیادہ مل جاتے ہیں آپ کو XI70 motherboard کے اپنے ہی کچھ advantages ہیں تو فلال ہم اس ویڈیو میں اس topic کے اوپر بات نہیں کرنے والے ہیں کیونکہ پھر ویڈیو کافی زیادہ لمبی بھی ہو جائے گی تو یہاں پہ میں آپ کو short طریقے سے بتا دیتا ہوں تو XI70 اگر آپ خرید رہے ہو XI70 chipset والا motherboard تو آپ کم سے کم 20,000 سے اوپر والا لو تاکہ جو آپ کو VRM's ملنے والی ہیں وہ اچھے ملیں گی اگر آپ ایک XI70 chipset والا motherboard لیتے ہو لگ بگ 14,000,000 روپے میں کم سے کم پرائز میں اگر آپ لی لیتے ہو تو آپ کو جو VRM's ملنے والی ہیں وہ بلکل بیکار ملنے والی ہیں اور جو heat sinks وغیرہ بھی ہوں گی وہ اتنی اچھی نہیں ہونے والی ہیں مطلب آپ کا heat management اتنی اچھے سے نہیں ہونے والا اگر آپ ایک سستا بھی XI70 والا motherboard لے لیتے ہو وہیں پہ اگر ہم B550 chipset والے motherboard کی بات کریں تو آپ 13,000 کا بھی لے لوگے تو آپ کو اچھی خاصی VRM والا ایک B550 chipset والا motherboard مل جاتا ہے ایک زامپل کے طور پہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ گیگا بائٹ کا گیمنگ X ہے تو کافی اچھا motherboard ہے وہ بھی اچھی VRM's ہے اور آپ کو وہاں پہ جو heat sinks وغیرہ ملتی ہیں وہ بھی کافی ٹھیک ہیں اس کے بعد میں اگر آپ اپنا بجٹ بڑھاتے ہو تو آپ کو اسوس کے motherboard ملتے ہیں اور MSI کا بھی Tomahawk Max مل جاتا ہے Tomahawk مل جاتا ہے B550 والا اور آپ کو اسوس کا تف مل جاتا ہے جو کی 16,000 میں ملتا ہے تو ان کے VRM's بھی اچھے ہیں اور کافی اچھے motherboard ہیں یہ اور دونوں ہی کے اندر آپ کو جو PCI Gen4 ہے دونوں کا سپورٹ مل جاتا ہے تو سیدھی بات کریں تو اگر آپ کا بجٹ ہے 13,000 روپے کا یا پھر 15,000 روپے کا تو آپ لوگ B550 chipset والے motherboard کو select کرو باقی اگر آپ لوگوں کا بجٹ ہے کہ آپ 24,000 روپے کا بھی motherboard اپنے system کے لیے purchase کر سکتے تو آپ لوگ XY70 کو بھی select کر سکتے تو بس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ لوگ کو کوئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے like ضرور کرنا اور اگر آپ لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو جلدی سے چینل کو کر تو subscribe اور bell icon کو دبانا مد بھولنا تاکہ جیسے میں کوئی بھی ویڈیو upload کرتا ہوں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے گا تو اب ہم ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے stay awesome good bye ملتے ہیں